بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل اپ ڈیڈیٹ پوائنٹس سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرنی ہے یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی پشاور کی طرف سے جو ہے اور جو ڈیفرن جو ایڈوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایولیشن ایجنسی کی طرف سے جو ہے ایک ٹیسٹ قرار دے دیا گیا ہے ضروری قرار دے دیا گیا ہے جو کہ اگر آپ کے پی کے میں کسی بھی پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈیویشن لینے چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ آپ کو لازمی طور پر دینا پڑے گا ادروائز آپ کو ایڈیویشن جو ہے کے پی کے میں کسی بھی یونیورسٹی میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈیویشن نہیں مل سکتا اس میں ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی فی جو ہے وہ پچیسو روپے ہے جو آپ نے اس کے یونیٹیڈ بینک میں جا کے کاؤنٹ رمبر انہوں نے مینشن کر دیا ہے یو ایٹی کاؤنٹ رمبر جس جو کہ آپ کو جب آپ یونیورسٹی آف انجینرنگ ان ٹکنالوجی پشاور کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو ادھر جو ہے یہ مل جائے گا اس کا جو پراسس ہے اپلائی کا تو اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے انٹری ٹیسٹ کے لیے تو انٹری ٹیسٹ فارم جو ہے آپ کو مل جائے گا اس کی فی جو ہے پچیسو روپے ہے اپنے بینک میں پی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے اس کی ایلیجی بیلٹی کرائیٹیریا کے اگر ہم پہلے ہم بات کرنے تو اس میں جنہوں نے ایف اسی کی یا پری انجینرنگ یا پری میڈیکل تو وہ تمام سٹولنٹس اس اس ٹیسٹ کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے کہ کسی بھی جو ہے سبجیکٹ میں جو ہے کسی بھی یونیورسٹی میں اڈمیشن مل سکتا ہے اگر آپ اڈمیشن ٹیسٹ دیں گے یہ والا تو اس میں آپ کو جو ہے آپ کے منیم مارکس جو ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے ایف اسی میں اور اس کے بعد آپ کے اگر آپ ایف اسی نہیں ہے تو آپ کا تین سال کا جو ڈپلوما ہوتا ہے ایڈ میٹرک کے بعد وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آہ ریزلٹ اویٹڈ کی انیویڈٹس آر پرویجنلی آ آلاو ٹو اپیر انده انٹرانس ٹیسٹ تو آپ جو جن کے سٹودنٹس کا ریزلٹ جو ہے وہ آویٹڈٹس ہے ابھی تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیجی بیلٹی کی بات ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں جو ٹیسٹ وینیوز ٹیس کس کس جگہ پہ ہوگا اس کے سینٹر کہاں کہاں پہ ہوگا کے پی کے میں پشاوہ سینٹر ہوگا ایک اپٹ آباد سے سینٹر ہوگا ایک مردان مالاکنڈ اس کے علاوہ سوات کوہٹ اس کے علاوہ اسماعیل خان ان فیڈرل آل ادر بورڈز تو ان اس دمام جگہوں پہ جو ہے ایک ایک جو ہے وہ سینٹر بنے گا جو سینٹر پہ آپ کو جو ہے یہ ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں اپلائیل کی جو ڈیٹ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے بیس جون دو ہزار بائیس سے جے اس کے ریجسٹریشن ٹیسٹ کی سٹارٹ ہے اور اس کی ڈیڈلائن جو ہے وہ پچیس جولائی دو ہزار بائیس ہے اس کے علاوہ انٹرینس ٹیسٹ جو ہے اس کے اس ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو سات آٹھ جولائیس اس کے اگر ہم ٹیسٹ کرے اس کی بات کریں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کب ہوگا تو ٹیسٹ جو ہے وہ سات آگست اور دو ہزار بائیس کو ہوگا اور اس کے بعد جو اس کا ریزیلٹ ہے وہ پھر آٹھ آگست دو ہزار بائیس کو جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنی تھی اس کا میں نے لیجیبیلڈی کریٹیریہ بھی بتا دیا اور اپلائی کا طریقہ بھی بتا دیا تو مزید اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس میں کمٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس یونیورسٹی اف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں ڈیمیشن لینے چاہتے ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی میں پبلک یا پرائیس پرائیوٹ سیکٹر میں صوبہ کے پی میں یا کسی بھی پرائیوٹ یا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ڈیمیشن لینے چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ آپ کو لازمی طور پر دینا پڑے گا سٹوڈنٹس اگر لازمی طور پر آپ اپلائی کر لیں اگر اپنے ڈیمیشن لینے کے پی کے میں کسی بھی یونیورسٹی میں تو مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ بھی کمٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جل 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 جو ہے وہ رپلائی بھی کروں تو مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ